کرمینلز موسٹ وانٹیڈ جرائم کی کھوچ میں فیصل آباد کے علاقے میں جرائم پہ شاناصر کی اندھار دھن ہونے والی جرائم کی ورداتوں کے انوکے احوال اس کے درمیان کیا ہوا یہ سب کچھ جانئے یہ کسی قسم کا بھی کرائم ہو پنجاب پولیس اس کو ٹریس کرتی اور منظمان کو بھی کرفتار کرتی دیکھئے کرمینلز موسٹ وانٹیڈ میں یہ ایریا ہے فیصل آباد کا علاقہ جناہ والا سڑک بلوگ کر کے انہوں نے جرم کی اپنی تاریخ لکھنے شروع کی ہے ایسے ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا شایئے ان جرائم پہ شاناصر سے پوچھیں کوئی کہ ہوا کیا اس کے بعد سر ملزمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قانون کی طرح سے بچے رہیں گے پھر جرائم کی اس نئی لہر نے عوام کا جینہ دھوبر کر دیا بلکل ایسا ہی ہے اور اس کا مکمل بندوبست ہونا چاہئے جرم کی تاریخ روش پر دوڑتے ہوئے مجرموں کی تلاش میں کرمنلز موسٹ وانٹیڈ قانون کے نگہ پانو جرائم پیش آفرات کی کشم کش کے درمیان ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹیڈ ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کے ہر اپیسوڈ میں ہم ہمیشہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور سرکو بھی چاہتے ہیں ان ملک دشمنہ ناظر کی کہ قانون جن کے لیے محضک مزاق بن کر رہ گیا ہے انصاف اور قانون کی یہی سربلندی ہمارے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے کہ جس کا نام ہے کرمنلز موسٹ وانٹیڈ تو آئیے ہمیشہ ہی کی طرح سب سے پہلے ہم اس لمحے آپ کو لے جا رہے ہیں اپنے کرائم سٹیٹمنٹ بورٹ کی جانب کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار کیا رہے سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پی ال سی اور ہماری یک جا کی گئی تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار اس بار ویکل ٹھفٹ میں کار موٹر سائکلز کے چوری یا چھین لیے جانے والی وارداتیں ہوئیں ایک سو ستانوے سٹریٹ کرائم یعنی سری راہ جو لوگ اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنے کیش جولری لیپ ٹاپ یا خاص طور پر اپنے سیلولر فون سے یہ واقعات اس بار رہے تین سو نو کیڈنیپنگ فار رینسم یعنی اغوا برائے تابان میں اس بار منظر آم پر آنے والے معاملات ہیں نو چوری ڈیکوئیٹی اور رابری میں لکھے گئے جرائم پورے ملک سے یک جا کیے جانے والے آداد و شمار کے ناتے یہ معاملات رہے سات ہزار چھے سو بیاسی آپ نے دیکھا سیٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئیں تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار اور اس کے بعد ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات کو لے جا رہے ہیں اس موڑ کی جانب کے جہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نئی کیس فائل ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوٹ میں آج جرم کی جو داستان ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ کیس فائل ہم تک پہنچی ہے فیصلباد کے علاقے جنہ والا سے یعنی جنہ والا میں جرائم پیشہ ناصری کی بڑھتی ہوئی مضموم کاروائیاں جب اپنے انتہا کو جا پہنچی اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جرائم پیشہ ناصری کی ان مضموم کاروائیوں کا لب لبا صرف اور صرف ناجائز دولت کا حصول ہے اور کچھ نہیں ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوٹ میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیصلباد کے ملحقہ علاقوں میں ہونے والی جرائم کی اندھار دھن وارداتوں کے کچھ انوکھے احوال یعنی جرائم پیشہ ناصر کی من مانیوں کے ناتے یہاں کے عوام کس طرح تماشا بن کر رہ گئے کس طرح جرائم کی عبیاری کرنے والے بنا کسی خوف و خطر اپنی مجرمانہ کاروائیوں کو پروان چڑھاتے جا رہے ہیں کس طرح ان لٹیرے رہزنوں کی منمانیاں جاری ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ مکمل احوال آج کے اس اپسوٹ میں ہم آپ کو دکھانی جا رہے ہیں کہ ہونے والے ایسے واقعات کا خلاقہ ما کس طرح ممکن ہوا اور قانون کے اہلکار اپنی کاروائیوں میں کہاں تک جا پہچے یہ سب کچھ اس پروگرام میں دیکھئے پہلی مائی دوہزار چوبیس بچیانہ پولس اسٹیشن کی حدود زلہ فیصل آباد ایف آئی آر نمبر سات سو ایک بٹا چوبیس ای ٹیک نمبر نو اور دوسرا ای ٹیک ایک تین دو دازیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ تین سو بانوے کے تحت یہ تحریر قانون کی کتابوں میں درج کی گئی یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے تھانہ بچیانہ کی حدود یہاں کے معاملات ناظرین سب کچھ اسی طرح معاملات کے مطابق گزر رہے تھے ہر جانب چین و سکون دکھائی دی رہا تھا اور پھر دن دھیانے سکون اس سکون میں بربادیوں کا پیش خیمہ بن کریے افراد آپ پہنچے موسیقی 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 دیکھتے ہی دیکھتے اپنی مجرمانہ کاروائیوں کا مکمل کرتے ہوئے یہ راہ فرار اختیار کرنے لگے اور لوگ یوں ہی تماشا بن کر رہ گئے موسیقی ناظرین ابھی اس جانب یہ وقوع سرزد ہوا کہ جو عوام کے لیے انتہائی پریشانیوں کا باعث بنا ہوا تھا موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ بس پر ہم آ رہے تھے یہ جو نیر کے پول ہے نا بانچ بولے کے پاس جی چار ڈاکوتے بائک پر آئے ہیں وہ لے کے بائک سارے سامان لے کے چلے گئے ہیں سارے لوگ ادر کھڑے ہیں پلیس جلدی 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 بے جائیں ریوار ریکمائے پاس یہاں درائیبر 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 پاس یہاں بس کہیے آپ روکے ہم لوگ آ رہے ہیں موسیقی سب کچھ اسی طرح چاریتے ہیں اور دوسری چانب پھر ایک نئی وردات سر اپارنے لگ سب کچھ اسی طرح چاریتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی کاروائی کاغاس ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی افراد عذاب جان بنے پھر مجرمانہ کاروائیوں میں مصروف ہو گئے اسی طرح لوٹ مار کرتے رہے کو جو کچھ اس میں رہے ہیں چاہی دیکھتے ہوگا چاہی ہائے موسیقی 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 سرے راہ اپنا مقصد حاصل کر لینے کی منصوبہ بندی کر کے اس مور تک آگئے موسیقی ناظرین یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ کیوں ہی جاری اُساری تھے موسیقی اور یہاں ایک بار پھر ایسی ہی راستنی کی وارداتیں شروع ہو گئیں موسیقی بنا کسی الجھن و پریشانی یہ لٹیرے اپنی کاروائیوں کو مکمل کرنے میں لگے رہے موسیقی اسی درمیان اچانک ہی ایک موٹر سیکل سوار خود ہی ادھر آتے ہوئے بیچارہ آپ اپنے دام میں پھس کریں موسیقی 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 اور پھر یوں ہی اپنی تمام درکاروائیاں مکمل کرتے ہوئے یہ جنایم پی شافرات فرار ہونے لگے موسیقی ناظرین کرمینلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپسوڈ ایک بار پھر جاری افزاری ہے بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہم نے اس اپسوڈ کو روکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان آج اس اپسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جرائم پیشان آسری کی بڑھتے ہوئی مجرمانہ کاروائیاں جب اپنی انتہا کو جا پہنچیں اس کے بعد کیا ہوا شروع کرتے ہیں سی ایم ڈیو کرمینلز موسٹ وانٹڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے اور ان کے قرب جوار میں چوری چکاری لوٹ خسور چھینہ جھپٹی کی ہونے والی مجرمانہ کاروائیوں پر مبنی وہ رپورٹ کے جس میں جرائم پیشان آسر اپنی من مانیا کرتے عوام الناس کے لیے ایک عذاب جاں بن کر رہ گئے فیصل آباد کے علاقے میں سرزد ہونے والی مجرمانہ کاروائیوں کی بازکش حکام بالا تک بھی پہنچنے لگی ناظرین ان بڑھتی ہوئی ہوش ربا مجرمانہ کاروائیوں نے ہر ایک کو پریشان کر دیا علاقہ اسپی نے کہا ایک پہلے بھی بس کی واردہ تو یہ رابری کی اور ابھی پھر یہ ریسنٹ دوبارہ انسکیرٹ ہو گیا ہے کہ حد ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں جرائم کی ذرا سوچئے کہ ہمارے ان علاقوں میں جرائم کی بڑھتی ہوئی یہ وارداتیں کس موڑ تک جا پہنچی ہیں ہم اپنے اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم نے عبام الناس کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کیا ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے فرائض منصبی یہی ہیں بس اس کے بعد جرائم کی ہونے والی یہ وارداتیں کسی بھی صورت میں رک جانی چاہیے اور جرائم پیشا ناصر کو سلاقوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں میں ناظرین جاتے ہوئے اس کار کو اسی طرح ان جرائم پیشا ناصر نے روک لیا اور اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی پر یہ افتادہ اچانک ہیا پڑے تو ایسے میں وہ کیا کرے گا وہی حال بلکل ان صاحبکار کا تھا ہونے والی جرائم کی مستقل ان وارداتوں کے پیش ناصر اور علاقہ ایسے چوبی اپنے اہلکاروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کون سے ملزمان یہ ہو سکتی ہے جنہوں نے اتنا سنگین جرم کی ہے گریبا 2018 میں ہوئی تھی جنہوں نے وہ جو پوری برات والی بستی کو روک لیا گیا اس میں یہ ڈیو نگا پہلے بھی تو والدات ہوئی ہے نا اس ہی کھانا میں ہوئی ہے جی سر وہ کریے میں مہنٹے ہوئی ہے تو اس کے تخصیصی افسر بھی آپ ہی ہیں جی میں ہی سر ابھی تک آپ نے اس کو کوئی افتاد کی ہے سر آپ کو کوئی شارڈلسٹ کی ہیں ملزمان کو سر کافی بہتا ہے لیکن جو نہیں بہنے آپ کو پتا چاہتا ہے کسی ایک امورجاد روڈا ہے اچھا وہ گئے گا کوئی ترکنہ ہے آپ نے ان کو شارڈلسٹ کیا ملزمان کو کافی طرح ہم دیا دیکھنا جی شرک صاحب آپ بتائیے کہ آپ کیا رہا ہے اس بارے میں کہ یہ جو اتنی سنگین ہمارے خانہ میں عبادہ دلیا تو عوام میں جو ہے وہ خوف حراس کیا ہے وہ باج ہوگا ہے کہ اگر لوگ سردوں پہ اور بسوں میں نحفوظ نہیں ہے تو پھر یہ تو ہماری کارکپلی بہت بڑا سوالیاں نہیں چاہتا ہے ضروری ہے اور یہ کوئی امکانے کے ہیڈپان پلے کے ساتھ یہ کچھا رستہ نیر کے ساتھ ساتھ جاتا اس رستے کے لیے کسی ٹکانے پہ انفارمیشن پہ ملے کسی ٹکانے پہ یہ چھپے ہوں دے اگر ادھر ابھی فورا ریڈ دیا رہا ہے کوئی امکانے تک آپ نے پکڑے درستے ہیں دیکھیں چائے صاحب اگر یہ ایک واردہ جو چنی ہوئی ہے اس کاملے میں ناظرین اس کے بعد قانون کے اہلکانوں کی تمام تر کوشش و جستجو یہی تھی کہ کسی بھی صورت جرائم پیشاناصر کو ان کے کیفر کرتار تک پہنچایا جائے ان تمام تر باتوں کے باوجود اس جانب ایک نئی کاروائی پھر جملے نہیں لکی ان جرائم پیشاناصر کی چالاکھیوں کا اندازہ تو کیجئے کہ انہوں نے اتنی بڑی بس کو روکنے کے بجائے اس ٹریکٹر ٹرولی کو سب سے پہلے راہ میں روک لیا اس کے پاس سے جو کچھ میسر آیا انہوں نے ہتھیا لیا اور اس کے بعد اس ٹریکٹر ٹرولی کو سر راہ اس طرح لگا دیا کہ آنے جانے کی راہیں بند ہو جائیں آنے والی اس بس کو مجبوراً یہاں رکھنا پڑا اور اس بس کا رکھتے ہی ان جرائم پیشاناصر نے حلہ بول دیا سب کچھ یہاں ایسا ہی ہوتا رہا اسلاحہ کے زور پر جان سے مار دینے کا خوف دلا کر عوام کو لوٹا جاتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے والے بسافروں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی چلے نکال پیس ناظرین نہیں معلوم کیا کیا کچھ یہاں سے لوٹ لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جرائم پیشاناصر راہ فرار اختیار کرنے لگے ان راستانوں کے چلے جانے کے بعد لٹنے والے مظلوم افراد سراپا احتجاج نظر آنے لگے ان بچاروں کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ اس لمحے اس موڑ پر انہیں کیا کرنا چاہیے اسی دوران قانون کے اہلکاروں کو ہونے والے اس وقوع سے آقا کیا جانے لگا بس اور لوٹ کے لیا گیا جی سارا کچھ موبال بھی لیا گیا پیسے بھی لیا گیا سارا کچھ ساڑی کو چکھ لیا گیا جی ہاں جی جلدی پلیس پہ جو جی جلدی آنے والے علاقہ پولس کے اہلکار انتہائی حیرانیوں پریشانیوں میں تھے کہ سرراہ جرائم پیشانہ سر کی اتنی دیدہ دلے لیے رات کی تاریخی میں عوام کا یہ احتجاج آہستہ آہستہ زور پکرتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ یہ سب عوام کو سمجھانے میں لگے تھے کہ انشاءاللہ ہم جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے ایک ملزم بھی بچ نہیں سکے گا ہم سے انشاءاللہ جو نا وہ پرسیڈ کرتے ہیں جلد جلد پرسیڈ کرتے ہیں آپ سے میری کزارش ہے کہ تمام لوگ کو امرال ہیں تاکہ ہم فردر جو نا کاروائی کے آگاز کرسکے ہیں آخر کار قانون کے اہلکاروں کی منت و سماجت کام کر گئی ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوڈ میں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال آپ کو دکھائیں گے ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوڈ کو ایک بار پھر ہم اپنے آغاز میں لے آئے یعنی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جہاں اس اپسوڈ کو روکا تھا وہی سے شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جرائم پیشان آسر کی مضبوم کاروائیاں دن تہارے جب اپنی انتہا کو جا پہنچیں تو اس کے بعد کیا ہوا ہونے والی ایسی ہی جرائم کی متعدد وارداتیں ہر ایک کے لیے ایک سوال کی صورت اختیار کر چکی قانون کے اہل کارم اسی جستجو میں تھے کہ کسی بھی صورت ان کے ہاتھ کوئی جرائم پیشان آسر کا سرہ مل جائے اسی درمیان علاقہ سیچو کے پاس آنے والی ایک ٹیلی فون کال نے ان سب کو اسی جانے متوجہ کر دیا کہاں پہ آئیے ایک ہونسی جگہ پکی بات ہے ہاں دیکھیں نکاش کریں ہونسی بات مل گئے تو آپ کو میں آنسی صبح سے جاتا ہی نام دوں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آپ ادھر ہی موجود رہیے ہونسی بات نکلنے نہیں چاہیے تو سوری طور پر جنا میں نفری لے کے پہنچ رہوں ٹھیک ہے معلوم یہ ہوا کہ اس لمحے ان کے مطروبہ جرائیں پیشہ ناصر کہاں موجود ہیں ناظرین یہ ہے وہ کمیگاہ جہاں ان جرائیں پیشہ ناصر کا ٹھیکانہ ہے آنے والی ٹیلی فون کال نے اس آدمی کو جیسے چوکا دیا اور اس نے سامنے بیٹھے اپنے دوست کو اشارہ کیا اور خاموشی سے یہ فوری ہی یہاں سے روانہ ہونے لگے ان دو افراد کی روانگی کے فوراً بعد قانون کے اہلکار اسی مور تک آپ پہنچے اور اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکل اسی انداز سے ان دو افراد کو قانون کی تحویل میں لے لیا گیا دو بس روبریز ہوئیں جس کی ویسے علاقے میں بڑا عدم تحفظ کا ایک احساس ہوا کیونکہ یہ بڑا سیریس کرائم ہوتا ہے کہ بس میں آپ کو پتہ ہے متدد سواریاں ہوتی ہیں ان کو بٹھا کے جو کہ آپ نے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح سے لوٹ لینا اس کی ویسے علاقے میں خوف و حراس ضرور پھیلا تو اس پہ آپ نے ایک سپیشل ٹیم تشکیل دی جنہوں نے ٹیکنیکلی بھی کام کیا اور ہیومن انفرمیشن بھی کام کیا اور الحمدللہ انہوں نے اس کیس کو ٹریس بھی کیا اور اس میں ملوث ملزمان کو گرفتار بھی کیا کیا نام ہے تمہارا؟ عمر حیات باپ کا کیا نام ہے؟ سرور کانگرانے والے ہو؟ چھے سو چوبیس کے کیوں وارداتے کرتے ہو؟ سر بے روزگاری بہت ہے نہیں بے روزگاری ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وارداتے کرنا شروع کرتے ہیں؟ سر کام کاج نہیں ملتا نہیں کام کاج تو اور بہت سارے لوگ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر سارے وارداتے کرنا شروع کرتے ہیں؟ سر گلتی ہو گئی کسی دفعہ گئے ہو پہلے جیل؟ کوئی دفعہ بھی نہیں سر پہلے دفعہ پکڑا ہوں اور یہ جو ریکارڈ پڑا ہے تمہارا ہمارے سامنے ہے؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ پکڑے نہیں چاہو گے؟ نہیں سارا اسی کوئی دفعہ عورتوں کا زیور ہوتا رہا ہے بچوں کو مارتے ہو؟ سر سر ماف کرتے ہیں کیسی مافی ہے بھئی؟ سر گلتی ہو گئی کہاں ہیں عورتوں کا جو زیور ہے پیسے ہیں موبائل کہاں پہ ہیں وہ سب چیزیں؟ دوسرے دوست کے پاس جو فرار ہو گئے ہاں بھئی سارے یہی کہتے ہوتے ہیں کہ دوسرے دوست کے پاس ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ان سے برامت کرنی ہے ان سے موبائل فون برامت کریں زیورات برامت کریں اور جو انہوں نے پیسے چھینے ہیں لوگوں کے پرس چھینے ہیں وہ تمام چیزیں برامت کریں سر سر گلتی ہو گئی کونسی گلتی تب رحم نہیں آتا تم کو ہندہ سے نہیں ہوگا ایسا نہیں آئندہ سے تو موقع دیں گے تو ہوگا نا اب تو رہو کے ساری عمر جیل میں سوری سر اسلا کیا کیا تھا ایک پسٹل تھا اور ایک گن تھی تمام چیزیں برامت کروانی ہے ہوکے سر کام پڑھی ہوئی ہے زیور کدھر ہے وہ دوسرے دوست کے پاس ہے جو فرار آپ بھی ساری چیزیں دوسرے دوست کے پاس ہی ہیں تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سر میں نے پہلی دفعہ کیا ہے سارے یہی کہتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں کہ پہلی دفعہ کیا ہے پہلی دفعہ کوئی چور پہلی دفعہ کرتا ہی نہیں ہے تیری گھول ہے جے کہ میں جے کہہ کر جھوٹ جاؤں گا سر ایک دفعہ معاف کر دیں نہیں معافی کیسی تاب رحم نہیں آتا آپ لوگوں کو سر مجھے تو دوسرے لوگ لے گئے میں کبھی نہیں آیا ان کے ساتھ لوٹے پیسے کا کیا کرتے ہو سر دوستوں میں بانٹ لیتے ہیں وہ دوسرے لڑکے کے پاس ہوتے ہیں وہ ہی لیتا دیتا ہمیں اس کا کچھ پر ملوم نہیں ہے تم لوگوں نے بس کو لوٹی سر ہم تو ٹرالیاں لوٹ رہے تھے بس کی یہ وعداد کے ٹیم کی کون مخبی دے رہا ہے ساتھ والے لڑکے سب کوئی ساتھ والے لڑکے کی پتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا کہہ نام ہے تمہارا آتف باپ کیا کہنا ہمیں نسیر کہا کرانے والے ہو 624 ہریپور کیا کرتے رہے ہو کچھ نہیں اے میں بتاؤں کیا کرتے رہے ہو بتاؤں کیا کرتے رہے ہو وارداتے ہاں تو اب آئیے سمجھ ہاں جی کیوں وارداتے کرتے ہو کوئی اکمانے کا ذریعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وارداتے کرنا شروع کرتے ہیں کتنی دفعہ جیل گئے ہو کافی دفعہ کافی دفعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی حساب ہی کوئی نہیں ہے ساتھ آٹھ دفعہ گیا تو یہ جو ہمارے صاحب نے ریکارڈ پڑا ہو گا ہے نشہ کرتے ہو ہاں جی کون سا نشہ کرتے ہو چرس کا یہ پیسے کیا پیسو کا کیا کرتے ہو جو پیسے لوٹتے ہو لوگوں سے نشہ میں اڈا دیتے ہیں اور شرم نہیں آتی تمہیں لوگوں کی میند کی کمائی ہے اور چرس میں اڑھا دیتے ہو اسلا کہاں ہوگا اسلا وہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ ہے جہاں پہ پکڑا وہ دوسرے ساتھ والے کدھر کے رہنے والے ہیں بچیانے منڈی کے کب سے وارداتیں کر رہے ہو چار پانچ سال ہوگا ہے سر چار پانچ سالوں سے واردات کر رہے ہو اور رحم نہیں آتا لوگوں پہ مجبوری سر نوکری نہیں ملتی تو پھر ساری دنیا کے نوکری نہیں ملتی ہے ساری دنیا وارداتیں کرنا شروع ہو جائے اور کتنے صفاق آدمی ہو تم سوری سر عورتوں کو مارتے ہو واردات کے دوران بچوں کو مارتے ہو آگے سے نہیں آتے کریں گے آگے سے موقع ملے گا تو نہیں کرو گے نا اب تو ساری عمر رہو گے جیل میں سڑو گے آپ کو یاد ہے جب وارداتیں ہوئی تھی تو لوگوں نے روڈ بلا کر دیا تھا لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ مفلوک الحال ہیں تمام لوگوں کی ریکوری کروائیں سے غلطی ہوگی سر ہر ایک بات کا ایک ہی جواب ہے کہ غلطی ہو گئی ہے ناظرین یہاں آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر اس کے بندوں کے ساتھ ظلم استبداد کرنے والے بہت عرصے تک آزاد نہیں رہ سکتے ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کی پکڑ میں ضرور آنا ہوتا ہے اور جیسے یہاں ہوا ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوٹ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جرہن پیشان آسیر کی مضموم کاروائیاں کس طرح عوام الناس کے لیے آزاد جام بن کر رہ گئیں قانون کے اہل قانون نے کس طرح ان جرم پیشان آسیر کو گرفتار کیا اور ان کی اس گرفتاری کے بعد ان جرم پیشان آسیر نے کیا کچھ بیان کیا یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہم ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جرم پیشان آسیر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جائیں کہ جو عوام الناس کی زندگیوں کو تاراج کیے جا رہے ہیں بہرحال آج کے اس اپسوٹ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواست ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مصبوط کیجئے ہمیں اطلاع دیجئے اور یاد رکھئے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی رہراس میں رکھا جاتا ہے cmw at arynews.tv یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجئے یعنی علی رضا cmw at gmail.com اور ہاں آئندہ پسوڑ تک انفزار کیجئے آئندہ پسوڑ تک